حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ نو زنورین دو نوروالا کہا گیا کیوں حضرت عثمانِ غنی کو دو نوروالا کہا گیا ہے اس لیے کہ لوگو میرے لجپال نبی کریم علیہ السلام کی دو بیٹیاں سیدونا عثمانِ غنی زنورین رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے نکاح میں آئی ہیں اس لیے عثمانِ غنی زنورین بن گئے ہیں لوگو میرے لجپال نبی کی دو نوروالی بیٹیاں جس مرد کے نکاح میں آ جائیں وہ نور دو نوروالا بن جاتا ہے تو مان جاؤ وہ جس کی بیٹیوں کی وجہ سے عثمان نوروالے بن گئے ہیں اس نبی کی اپنی نورانیت کا عالم کیا ہوگا آپ کی شان نورانیت کا مقام کتنا بلان دوگا اس لیے تو سچ کا آلہ حضرت نے کہ وہ نوروالا نبی صرف نوروالا ہی نہیں جو بھی میرے لجپال نبی کریم علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے اسے بھی نوروالا بنا دیتا ہے اس لیے آلہ حضرت امام احمد رضا خان بریلیلہ رحمہ بولے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکانے والے تُو زندہ ہے والا تُو زندہ ہے والا تُو زندہ ہے والا تُو زندہ ہے والا میری چشم عالم سے چھپ جانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے سامین محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت کے کیا کہنے ہیں آؤ جنگ تبوک کا موقع ہے میرے لجپال لبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ دین کے لئے بڑا مشکل وقت ہے اپنا مال پیش کرو جنگ کی تیاری کے لئے مدد کرو میرے لجپال لبی کے صحابہ گھروں کی جانب روانہ ہو گئے جس صحابی کے بعد جو کچھ تھا وہ لے کر حاضر ہو گیا میرے لجپال لبی کریم علیہ السلام کے غلام عدرت عثمان غنی داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاضر ہو گئے عرض کیا یا رسول اللہ ایک سو اوٹ بما پالان اور ساز و سامان آپ کے عوالے کرتا ہوں قبول فرما لیجئے میرے لجپال لبی نے قبول فرما لیے تھوڑی دیر گزری میرے لجپال لبی نے دوبارہ اعلان فرمایا اے میرے صحابہ اور مدد کرو پھر صحابہ کے بعد جو کچھ تھا اپنی بسات کے مطابق پیش کر دیا عرض عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو دوبارہ کھڑے ہو گئے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے عثمان کی طرف سے دو سو اوٹ بما ساز و سامان اور پالان قبول فرما لیجئے میرے لجپال لبی نے قبول فرمائی تھوڑی دیر کے بعد میرے لجپال لبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا تیسری دفارت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو اسی مجلس میں کھڑے ہو گئے کھڑے ہو کر ارز گیا یا رسول اللہ تین سو اوٹ اور میں عثمان کی طرف سے قبول فرما لیجئے تین سو اوٹ اور ٹوٹل چھ سو اوٹ ہو گئے چھ سو اوٹ عرض عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک ہی مجلس میں پیش فرما دیئے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دس روپے مسجد میں دے دیں پھر اگر ہم سے چندہ مانگا جائے کہتے ہیں یار ابھی تو دس روپے دے کر آئے ہیں اب پھر کونسا چندہ آگیا ہے ہم تو ایک بار دے دیں دوسری بار اگر کوئی ہم سے مانگے کہتے ہیں بابا ماف کر تم نے تو مجھے ہی دیکھ لیا ہے تجھے اور کوئی نہیں نظر آتا جس سے تو مانگے جب یہ بات ہوتی ہے لوگو ہم تو ایک بار کسی کو دے دیں دوبارہ دینے کے لئے تیار نہیں ہے اور اگر مانگے تو تانے دے دیتے ہیں لیکن آزرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نوکی میرے لجبان نبی کے ساتھ عقیدت اور اعترام کا رشتہ دیکھو حیرت عثمان غنی ایک ہی مجلس میں چھے سو اونٹ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں پھر یہی پر بس نہیں گھر تشریف لے جاتے ہیں جا کر اشرفیاں درم و دینار سے بری تھیلیاں لے کر حضور کی بارگاہ میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نو آ جاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں درم و دینار کی تھیلیاں پیش کر دیتے ہیں میرے لجبان نبی نے تھیلیوں کے موں کھولے کھول کر درم و دینار اپنی گود مبارک میں ڈال دیئے اور پھر گود مبارک میں پڑے ہوئی درم و دینار کو ہاتھوں سے اوپر اٹھاتے ہیں نیچے پھینکتے ہیں گود مبارک میں اور اسی طرح خوشی کے عالم میں میرے لجبان نبی نے کمال رحمت کا اظہار کرتی ہوئے عرض گزار ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اے اللہ اللہم ارد عثمانہ اے میرے سونے رب العالمین میں بھی عثمان سے راضی ہو گیا ہوں تو بھی میرے پیارے عثمان سے راضی ہو جاؤں سامین محترم یہ دعائیں ویسے نہیں نکلتیں دعا کروانا اور ہے دعا لینا اور ہے ہم لوگ دعا کروانے پر تضور دیتے ہیں کہ دعا کرو جی دعا کرو جی دعاوں میں یاد رکھنا دعا لینے کی کوشش نہیں کرتے دعا کروانا اور ہے لینا اور ہے دعا لینے دعا لینے کتری کا کار کیا ہے دعا لینے کتری کا کار یہ ہے کہ تم کام ایسے کرو کہ خود بخود تیرے لیے اگلے بندے کے دل سے دعا لکھلے شیخ صادی علیہ الرحمہ غالباً ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا ایک مرید تھا وہ بار بار آپ کے پاس آتا تو کہتا جی بیر صاحب شیخ صاحب آپ میرے لیے دعا فرمائیں دعا کریں دعا کریں ایک دن نا شیخ صادی علیہ الرحمہ نے کہا دعا کریں دعا کریں آپ نے ایک دن غصے میں آ کر کہا تو کام ایسے کر میں تیرے لیے خود دعا کروں تجھے کہنے کی ضرورت نہ پڑے میں خود تیرے لیے دعا کروں خود میرے دل سے تیرے لیے دعا نکلیں سامین محترم آئیں آج ہم بھی دعا لینے والا سلسلہ جاری کریں دعا کروانے والے سلسلے کو بھی جاری رکھیں لیکن دعا کروانے سے زیادہ دعا لینے کا سلسلہ جاری کریں دعا لینے کا سلسلہ تب جاری ہوگا جب آپ لوگوں کی مخلوق خدا کی خیر خائی کریں گے لوگوں کے پلائی چاہیں گے تو لوگ آپ کے لیے خود بخود دعا کریں گے آپ نہیں بھی کہیں گے تب بھی ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گے آپ کہیں نہ کہیں ان کے دل سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں کام ایسے کریں اللہ تعالیٰ ہمیں دعائیں کروانے کی بجائے دعائیں لینے کی توفیق عطا کرے